بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ہمارے جائکی میں آپ لوگ کا بہت بہت ویلکم آج ہمارے جائکی میں دیکھیں میں لے کر آئیں آپ لوگوں کے لیے پوٹیٹو سنیک جو بہت ہی یمی یمی سے بنتے ہیں تو چلیے ہم بناتے ہیں اس سے پہلے بھی تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن جرور پریس کریں جس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو فشٹ ملے گی لائک اور شیئر کریں تو چلیے ہم نے یہ آلو لے لیے دیکھیں یہ بیل پوٹیٹو ہیں اگلے ہوئے آلو اب ان کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے آلو کو بہت اچھی طرح سے میش کرنا ہے آپ چاہیں تو گریٹر سے گریٹ بھی کر لیں دیکھیں یہ آلو ہم نے میش کر لیے اب اس میں ہم نے چلی فلیکس ڈال دیا دیکھیں یہ پوٹی ہی لارمش جو ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ نمک ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا نمک بھی شامل کر دیا ہے جتنا ٹیس کے حساب سے آپ ڈال لیں نمک تو آلو میں ان سب کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ایک بال میں ہم نے ایک چمچ دیکھی میدہ لے لیا ہے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے کانٹ لار لے لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے نمک ڈال دیا تھوڑا سا ہم اس میں کالی میش ڈال دیں گے کٹی بھی اس کا ایک ہمیں گھول تیار کر لینا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا گھول تیار ہو گیا ہے اب اسے سیڈ میں رکھتے ہم اب دیکھئے جو آلو تھے آلو کو ہم نے لیا آپ کو جتنے بڑے بھی بنانا ہے اتنے ہی آپ اتنا آلو لے لیں اور اس طرح سے آلو کو فیلا لیں دیکھیں میرے پاس یہ چیز ہے تو ہم اس میں چیز فیل کر رہے ہیں چیزی پوٹاٹو کروکٹس ہم بنا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ آلو کو اچھے طرح سے چاروں طرف سے بن کر دیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اسے بنایا ہے تو اس طرح سے ہم بنا لیں گے آپ اگر چیز نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں اپنی پسند ہے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ویتاوٹ چیز بھی بنا سکتے ہیں ان سے آپ اب یہ جو ہم نے میدہ بھول کے رکھا باتا ہے اس میں ہم اسے ڈال دیں گے اور کوٹ کر لیں گے اس کے اوپر دیکھئے میدے میں ڈال کر ہم نے اب اس میں ہم نے بریڈ کرمز کوٹ کر لینا ہے بریڈ کرنس میں بھی بھی ہم نے اسے کوٹ کر لیا دیکھئے کچھ اس طرح سے دیکھیں آپ ہم نے تیل رکھ دیا باتا تیل گرم ہو چکا ہے اب تیل میں ہم اسے ڈال دیں گے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے ڈال دیں گے زیادہ ہمیں نہیں بھرنا ہے اسے دو سے تین آپ اس میں ڈال کے فرائے کریں بس دیکھئے یہ براؤن کلر کی ہو چکی اب اسے ہم تیل سے باہر نکال لیں گے اس طرح سے گولڈن براؤن کلر آ جائے تو آپ اسے باہر نکال لیں اب بہت جلدی ہے ایک منٹ لگتا ہے اسے بس فرائے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور آپ فلم ہائی نہیں رکھئے گا میڈیم فلم رکھئے گا ہمارے پوٹٹو کروڑ سے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتے یمی یمی سے بن کے تیار ہوئے تو پٹا پٹا آپ بھی بناائیں تو اب ہم دوسرا بناتے ہیں پوٹٹو نگٹس ہم نے آلو میں چلی پلیکس ڈال دیا اور یہ ہم نے گارلک پورٹر ڈال دیا اگر آپ کے پاس گارلک پورٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں ڈالیں مکس سرب میں ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا اور یہ ہم بلیک پیپر ڈال دیا چاٹ مسالہ ہم نے ڈال دیا دیکھیں ایک چمچ اب یہ ہم نے کاؤن فلور ڈال دیا دیکھیں اس میں دو چمچ بھر کے ہم نے کاؤن فلور ڈال دیا چاٹ ٹیبل سن بھر کر ہم نے برد کرمز اس میں شامل کر دیا اب ہم اس میں چیز گریٹ کر دیں تھوڑی سا چیز بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چیز گریٹ کر دیا اس میں چیز ڈالنے سے بچوں کو بہت پسند آتا ہے بچے بہت یمی یمی سا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ہم اس میں چیز شامل کر رہے ہیں اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہو تو اسکپ کر دیں آپ ان سب کو ہم عالو میں اچھی طرح سے مس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے ایک چمچ ہم نے نمک شامل کر دیا ہاتھوں سے آپ اچھی طرح سے اسے ملا لیں جتنا اچھا آپ ہاتھوں سے ملا لیں گے اتنے اچھی طرح سے چمچ سے نہیں مکس ہو پاتا ہے تو آپ اس طرح سے ہینڈ سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں تھوڑا سا پوشن آپ لیں اس کو آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بیٹس بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر ہارٹ کا شیپ دے رہی ہوں دیکھئے تو آپ کی مرجی آپ چاہیں تو جو بھی شیپ دیں اس کو یہ دیکھئے یہ ہارٹ کے شیپ میں ہم نے اس کو بنا دیا دیکھ کتنے آرام سے بن گیا یہ تو اس طرح سے ہم بنائیں گے اس کو دیکھیں دیکھیں اتنے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ہم فرائے کریں گے تو جو میدہ گھول ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسی میدہ گھول میں پہلے سے ہم کوٹ کر لیں دیکھیں آپ اس طرح سے سنیک بنائیں ساہم کی چائے میں بنائیں اگر گیسٹ آئے تو گیسٹ اس طرح سے بنائیں سرف کریں پارٹی ہو سٹارٹر میں بنائیں بہت پسند آتا سب کو اور بچوں کو بھی خاص کر کے یہ سب چیزیں بہت پسند آتی ہیں تو آپ گھر میں اس طرح سے فٹا فٹ بنا سکتے ہیں بہت سمپل سا ہے یہ چلیئے اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں تیل گرم ہو رہا تھا تیل میں ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم بہت زیادہ نہیں بھر دیں گے تیل میں دیکھئے کڑائی میری چھوٹی ہے تو اس لئے ہم زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں ویسے اگر آپ کی بڑی کڑائی ہے تو آپ اچھے ایک سار ڈال سکتے ہو اسے بھی فرائے ہونے میں بہت وقت نہیں لگتا ہے دیکھیں ایک منٹ لگتا ہے بس صرف ایک منٹ میں یہ دیکھیں گولڈن فرائے ہو چکا ہے تو اسے ہم باہر نکال لیں گے تیل سے اس سے زیادہ کلر اس کے اوپر اچھا نہیں لگے گا تو ہم بس اتنے ہی کلر رکھیں گے اس میں گولڈن فرائے یہ دیکھئے سنیرا سنیرا گولڈن کلر تو اب ہم اسے تیل سے باہر نکال لیں گے ڈی 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 ڈی